اس چینل کو فالو کرنے سے آپ اگر زندگی میں کئی پہ سٹک ہوئے ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیچھے کائی ہیں آگے کونہ ہیں اور اندیرہ ہی اندیرہ ہیں سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں میں بلکل دیوار کے ساتھ لگ گیا ہوں بھئی اس چینل کو فالو کیجئے اس میں آپ کو آنسر مل سکتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ سٹریس میں ہو ڈپریشن ہو انزائیٹی میں ہو اور آپ کو نئی سمجھ آرہی ہے کہ کیسے نکلا جائے تو بھئی اس چینل کو فالو کیجئے آپ کو یہ اس کے فیہ سے نکال لے آئے گا اگر آپ کو لگے کہ زندگی میں آپ کو کوئی مقصد نہیں ہے آپ کی زندگی بلکل ختم ہو گئی ہے آپ بلکل زندہ لاش بن گئے ہو دوبارہ زندگی کی طرح پانا چاہتے ہو اس چینل کو فالو کیجئے اگر آپ میٹریک ایف ایسی اور یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے ہو سٹوڈر لائب میں آپ پریکٹیکل لائب میں انٹر ہو گئے ہو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کیا کرے آپ مارکٹ کے تقاضوں کو کیسے سمجھے اس چینل کو فالو کیجئے اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں دور جدید کے تقاضوں کو کیسے سمجھے دور جدید کے تقاضوں پر اپنے آپ کو پورا کیسے اترے تو یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہو تو کیوں بیجا گیا ہے آپ کو آپ کے وجود کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ تو ایک چونٹی کو بھی بے مقصد نہیں بناتا تو بھئی مجھے تو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اگر مجھے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اس کے باوجود میں یہ بے بسی اور پسپائی والی حالت میں کیوں ہوں اس چینل کو فالو کیجئے آپ کو یہ آنسر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ چھے فٹ اوپر نہیں چھے فٹ نیچے جو قبر میں سوال پوچھا جائے گا من رب بکا اس سوال کی تیاری کے لیے آپ اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہو تو اس چینل کو فالو کیجئے یہ چینل آپ کو میٹی میٹی باتیں نہیں بتائے گا آپ کے سامنے وہ تل حقائق سامنے لائے گا آپ کے سامنے وہ سوالات سامنے رکھے گا کہ جس کو ہم اگنور کرتے ہیں جس کو ہم نگلیٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایوائیڈ کرتے ہیں اور وہ سوالات جو thought provoking questions ہوں گے آپ کے سامنے وہ سوالات لائے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا اگر آپ واقعی میں سوچنا چاہتے ہو اگر آپ واقعی میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو improve کرنا چاہتے ہو اگر آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہو خود کو سمجھنا چاہتے ہو ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے ہو زندگی میں تو بھائی اس چینل کو فالو کیجئے یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے this is وجہات علیشہ ثانی گاؤل اللہ حافظ